موسیقی 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 کہ سب جگہ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کچھ بہتر ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ پورے ورلڈ میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے اور وزٹ بھی کیا ہے لیٹسی میں ملواتی ہوں یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر محبوب نظامی چیرمن ہے محبوب نظامی آرگنائزیشن سے اسلام علیکم جی بھالیکم کیسے ہیں سر ٹھیک ہے جی الحمدلہ میں نے کچھ الفاظ میں کچھ غلطی تو نہیں کی نہیں نہیں ماشاءاللہ ریسنٹلی بھی آپ نے ایک خواتین کو بھی آپ آگے ابلائج کرتے ہیں اورگنائزیشن کو بھی آپ کا کیا ہے محبوب نظامی آرگنائزیشن کا بیسیکل موٹف کیا ہے پاکستان میں بیسے تو بہت ساری اورگنائزیشن کام کرتے ہیں از اینجیو ہم انٹرنیشنل انجیوز کے ساتھ لوکل انجیوز کے ساتھ پاکستان میں کیئر فور نمینیٹی پر کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت ہو زیادہ سے زیادہ جہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ہیلتھ سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہیلتھ میں جس طرح ہم مدر نیو نیٹل چائل پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری ایمبولنسی سے ڈیفرینٹ ایریاز میں جاتی ہیں اکروز دا پاکستان ہم مختلف انجیوز کو اون بورٹ کر کے کلوبریشن کر کے ان کے ساتھ ایک ایمو یو سائن کر کے یا ہم کے ساتھ ایک الائنس کر کے کام کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شہر میں آ رہا ہیں کچھ چیزوں میں لک آفٹر آپ کر لیں فیسیلیٹیٹ کریں باقی میڈیسین پیرامیڈیکل سٹاف ڈاکٹرز نرسیز اور الٹرسون مشینے یا جو بھی ہمارے پاس ایکیوبمنٹس ہوتے ہیں ہم لے کے جاتے ہیں ون ڈے ٹو ڈے ہم وہاں پہ کیم کرتے ہیں پسیلی دنوں بھی گوادر میں ہم ہیلت کیم بھی کر کے آئے اور ایک واق بھی تھی ہماری انٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ تمام اس میں گورمنٹ کے مختلف ادارے ہمارے ساتھ تھے اس واق کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح منی شاہر سے آگاہی کا ایک پروگرام دیا لوگوں کو ایک محصہ جاتا ہے نو جوان طب کا آپ دیکھیں کس قدر کتنی برائیوں میں چلا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کالی موبائل تک نہیں رہا ہے یہ ہمیں اس دہج پر لے جا چکا ہے کہ جو نیو جنریشن ہیں بچے اور بچے ہیں ان کو ہمیں اس فقط بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ایزا میسیج ہم اپنا ایک میسیج کنبے کریں ان کو اور یود کو اکٹھا کر کے ایک وہ سوسائیٹی جو میڈیوم کلاس میں ہے یا پر کلاس میں ہے بلکو لوگر میں تو یہ نہیں کیا جاتا ان کو کس طرح ہم بیٹر کر سکتے ہیں تو ایک آدمی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت سارے لوگوں کو گیدر کرنے کی ضرورت ہے جو کام مل کر کیا جا سکتا ہے وہ ون من شو نائی ہے کہ آپ ایک ایک لے 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 کے اور ایک کارما لے کے چل رہے ہیں پوری سوسائیٹی کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں یہ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیڈرشپ ہونا ضروری ہے لیکن اکیلا نہیں افکورس انسان کی پہچان بہت سارے جب لوگ ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو اس کے پہچان ہوگا اور مزید سٹرونگ ہو جاتی ہے بلکو ٹھیک کہ بہت سارے لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں اور ایک پوزیٹیو ویوز جب سب جگہ جاتی ہیں تو ہم لوگوں کا مقصد سمجھ لیں ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ہماری بات دلیور ہوگی اچھے لوگوں میں اور اچھی بات اور آگے جائے گی تو کیا ہوگا ہمارا موشرا ہمارا اچھا سیوک سنس نہیں ہے لوگوں اس پہ بھی میں محبو صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے بھی ایونٹ آپ اورگنایز کریں کیونکہ یوہر کنیکٹر ویوٹھ تو سیوک سنس جیسے بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہا ہمارے ملک میں تین چیزیں جو ہیں وہ سولپ نہیں ہو رہی ہیں ایلیکٹرسٹی کا مسئلہ سیورج کا مسئلہ اور ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کا جو بھی ہمارے پرابلم ایلیکٹرسٹی ہے گیس بیننگ لوگوں کے ہاتی ہے اور یہ گندگی بہت ہے یہ ایک ایسے مسائل ہے ہمارے سیوک سنس یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک نالا بنا دیا کہ یہ ڈرین اس میں ہوگا لیکن اس میں جا کے لوگ کچھرا ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنی یود کو اس طرح کے ہم لوگوں کو تربیت تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم لیک ہو رہے ہیں بہت سیادہ اصل میں لوگوں کا اس میں کچھ وہ نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیوٹ سیکٹر سے یونیورسٹی سیکٹر سے ہمیں آپ کی بات کو بالکل اگری کرتا ہوں میں ایک سے سیشن رکھنے چاہیے انوارمنٹل ایمپیکٹ اس طرح آ رہا ہے موسمیاتی تبدیلی پہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں اور یہ موسمیاتی تبدیلی کا بہت بڑا حصہ ہے بلو اکنومک جیسے لیلے ہم سمندر پہ جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کچھرا ہی ہی پینک دیتے ہیں یہ بلکل صحیح کیا رہے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہاں سہم سے آپ امریکہ یورپ اگر چلے جائیں اب دیکھیں کوئی ہر چیز ڈیسپلین میں ہے ہم کیوں خراب ہیں اچھا اس کا ریزن وہ آپ نے جو کہا نا سوری میر بھائی وہ آپ نے سہی کہا کہ گورنمنٹ اب ڈزبین تو رکھ دیا اب جان چھوڑ گے گورنمنٹ نے ڈزبین رکھ دیا اب جان چھوڑ گے اب وہ ڈزبین دیکھیں اتنی زیادہ آبادی ہے ہر دو گھنٹے بعد تو وہ بھر جاتا ہے تو اس کو ایک پروپر طریقے سے بندوں کو ہر دو گھنٹے بعد وہاں وزٹ کرنا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ خفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس میں گورنمنٹ پر بہت ساری پروبلمز ہیں نا گورنمنٹ اور سوسائیٹی کا کوئی محش نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر پر چاہیے جو یونین کونسل ہیں وہ عام لوگوں کو لیں ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کے علاقے کی کیا ایری آس کے ایشوز آ رہے ہیں کنٹرونمنٹ کو چاہیے کہ جو آپ کے ٹاؤن کے نازیم ہیں اور دوسرے ڈائریکٹر سے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے یا وہ سوسائیٹی کو جو لیٹ کر رہا ہے ایری آس کا شخص اس کو آن بورڈ رہیں یوت کو لوگوں کو لے کے اور سوسائیٹی بیس پر یہ کام کرنا پڑے گا ہر گلی میں ایک دس بیس پچاس گھروں کے اوپر ایک لڑکا ایک لڑکی انچارج ہو وہ سفائی سترائی کو دھیان رکھیں ہمیں بہت اچھا پیغام دینا ہوگا دیکھیں یوت پہ بڑا پوٹینچل ہے پاکستان میں بلکل بہت اگر آپ چیریٹی کے لیاز سے دیکھیں تو ورلڈ میں ٹاپ موسٹ پاکستان آتا ہے چیریٹی دینے میں ہمارے قوم کے ان کا بری اچھی شکر آپ نے یہ نہیں کہا چیریٹی لینے میں دیکھیں چیریٹی بیسکلی کتنے بھی اورگنائیڈیشنز کام کر رہی ہیں تمام اچھے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہیں لیکن گورنمنٹ کی بنیزبت اگر آپ پریویٹ سیکٹر میں جائیں ایمبولینسیز دیکھیں آپ چیپا کے پاس ہیں سیلانی کے پاس ہیں علمصطفہ کے پاس ہیں کتنے بڑے بڑے اداریں جو بہت بڑا اپنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں ٹیک کیئر میں کیئر فور اومینٹی میں بڑے بہت بڑے اپنا رول ادا کر رہے ہیں انجیوز کا رول ہمیشہ سے رہا ہے ابھی ٹونٹی فورتھ کو بھی ہمارا پروگرام ہے چوبیس جولائی کو ہم نے بھی سسٹینیبلیٹی کی بات کرنی ہی اس میں اور آپ ایزا اس میں شامل ہوں گی آپ کو ماشا اللہ ای وارڈ بھی اس میں ہم تو چاہتے ہیں سوسائیٹی کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کر رہے ہیں اوئرنیس دیں کیونکہ SDGZ جو ہے سسٹینیبل ڈیبلومنٹ گول گول بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہیلتھ میں لے لیں تو آپ سوسائیٹی کو امپاور بھی کریں بلکل کیئر فور ہومنیٹی میں ہیلتھ اور ہائیجین پہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہائیجین میں کیا آجاتا ہے ہیلتھ میں کہ آپ نے انوارمنٹل اگر صفائی نہیں کیا اس جنگل پہ صاف نہیں کیا بیٹریہ آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں آپ انفیکٹ ہوتے ہیں ہسپیٹلائیدیشن ہو جاتے ہیں اگر آپ نے وہی چیز پہلے ریموف کر دی ہوتی اگر جس جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگر ہاتھ آپ نے اچھی طرح واش کیے ہوئے ہوتے تو آپ بیمار نہیں ہوتے تو صفائی کے پیغام اگر نے سیشن جس طرح آپ نے کہا کہ شہر میں بہت ضروری ہے لوگوں کو تو ہم اس یونیورسٹی لیبل پہ بلکہ آپ میرا ساتھ دیجی ہم یونیورسٹی کو امپاور کرتے ہیں اپنے شو میں کئی یونیورسٹی کے لوگوں کو یہاں بلائیں گہدر کیجئے اور انہیں کہیں جی سوسائیٹی کے لیے کون کام کر سکتا ہے صحیح کبھی آپ ٹوپک رکھیں ہیلتھ کے اوپر کبھی ایجوکیشن کے اوپر لائک بلو اکنومک پہ رکھیں سمندری حیات کو سمندری حیات کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں اس سیکٹر میں ہیلتھ میں تو خاص طور پہ آپ کے مورننگ شو سے میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہیلتھ ان ایجوکیشن میں کہیں پہ سپورٹ چاہیے کوئی ایسا سلسلہ کہ کوئی ماں جس کو ویٹامین کی یا کیلشیم کی میڈیسن چاہیے ہم آپ کو پروائیٹ کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے یعنی کہ آپ جو ایک نیوبورنڈ بیبی اور اس کی ممک یعنی کہ بڑی بڑی ایمپورٹن کیونکہ وہ ہی ایک بیسکلی جو ہے نا وہ ضرورت ہے عورت کو کہ اس کو اس کی صحت اچھی ہوگی تو ایک گھر نہیں ایک پورا معاشرہ ہی اچھا ہوگا ان کی فیملی اور آگے جو لوگ ہیں ان کی فیملی سے آگے افکورس وہ سٹرونگ نہیں ہوگی تو کیسے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتی ہے تو آپ نے بہت انیشیلی ابتدائی جو ہے نا اس کو آپ نے ہول کیا ہے کہ بھئی نیوبورنڈ بیبی اور مدر کیا بات ہے آپ پر زبردست سلوگن ہے کہ آپ کا مطلب فوکس کتنا زبردست ہے کہ ہم اپنے ماں کو اور ان کے بچے کو کیئر کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی ہلتھ کو ایسے ایک بات میں نے دیکھا کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن ماں کی وہ کیئرنگ ہوتی نہیں وہ بھی لاپرواہ ہوتی ہے اور گھر والے بھی اس کی اتنی فکر شروع میں ہی وہ ہوتا ہے دارود جو کر دیا لیکن دو تین بچوں کے بعد وہ کہتے ہیں یوسٹو ہوگئے ایسا ہی ہے ایسا ہزبن بھی کبھی کبھی سب کچھ تو لاکے رکھ دی ہے یار ایک پیار محبت ہر کسی کو یعنی شروع میں وہ فرسٹ بی بی کے بعد وہ اس کے بعد جتنے بچے ہوتے ہیں تو یقین کریں بس کیا میں بول گو انہیر لائف شو میں میں نہیں کہا سکتی کہ اس عورت کی والی اس ختم ہو جاتی ہے ہم تو کام کر رہے ہیں جب ماں سے ملتے ہیں کسی ایسے انگری بیدیا میں جا کے جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں ہم کیمپ لگاتے ہیں تو بیٹا کوالیٹی او فوڈی ہم نہیں کھا پا رہا ہے دوائیں کہاں سے لیں کیلشیم پوٹاشیم بہت سستی دوائیں لیکن ہمیں بہت ساری فارما ہلپ کرتی ہے نبی کاسم فارما ماشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو فری بلکل فری آف کورس میڈیسن دیتے ہیں پورا کورس دے دیتے ہیں سات آٹھ مہینے کا کہ اچھا ماں جب ایک بچہ پیدا کرے گی تو اس کی سید بھی اچھی رہے گی بچے کی لائف بھی مینٹین رہے گی اور ہم ایک جان نہیں کھوئیں گے ادر وائس آپ دیکھیں سسٹین نہیں کر پاتی ہے ماں اس ڈیوریشن میں اگر قلیٹ فوڈ نہ اگر کسی بھی دھیات کی بات نہیں کروں گی وہاں تو ایسی نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مکھن کھا لیا انہوں نے نیچرل چیزیں کھاتی ہیں اندر سے سرونگ ہوتی ہیں پھر بھی لیکن اس کامپیر ٹو میں دیکھ رہی ہوں کراچی میں بہت سارے ایسے جگیاں بنیوئے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت خدا کی بستی اس طرف چلے جائیں بہت علاقے ایسے جو بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں انہوں نے نیچرل فوڈ بھی نہیں ملتا ان کو اویننس بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ اچھا کھا لیں پھر وہی بات ہے کہ ان کی احلات ایسے نہیں ہیں اور گورنمنٹ سپورٹ نہیں کریں اور آپ جیسی ارگنیزیشن جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو چیزیں پروائیٹ کرتے ہیں ان سے بات نہیں پروائیٹ بھی کرتے ہیں یہ کسی پوزیٹیویٹی ہے اور اللہ پاک میں کہتی ہوں آپ کو بہت بہت دے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ کیونکہ فوڈ کی بات کر رہے ہیں تو کچھن بھی ضروری ہے تو کچھن میں جو کچھ پکے گا پھر آپ سے بھی یوٹھ موٹیویشنل اور کیونکہ افکورس یہ ارگنیزیشن ہے ان کی ڈاکٹر مہبوب نیزامی ارگنیزیشن ہے اور انہوں نے گلوبل ایوارڈ بھی کیا ہے وہ ایوارڈ کن کن لوگوں کو دیتے ہیں اس سے ریلیونٹ ان سے گفتگو ہوگی یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہبوب نیزامی ساپ کے ساتھ